حد حرم سے باہر جانے سے عمرہ واجب ہو جائے گا نہیں واجب نہیں ہوگا اگر ضرورت کے طاعت کہے لیکن ہاں آپ کہیں گے کہ یہ بتاتا نہیں صحیح مسئلہ حنفی مذہب میں لیکن حنفی مذہب کے لوگ بھی جو مسئلہ مشکل ہوتا وہ نہیں لیتے ہیں حنفی مذہب میں یہ ہے امام بہنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم کہ خود قول ہے کوئی اگر گھاس کاٹنے گیا حتا لکڑی چننے گیا حدود حرم سے باہر تو بغیر احرام باندھے اور عمرہ کیے اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ گھر جائے یعنی احرام باندھنا ہے عمرہ کرنا ہے لیکن اب کل چیز ہے اس پر نہیں مل کرتے ہیں دوسری بات میں کہتا ہوں امام بہنیفہ رحمت اللہ ہے امام محمد بن نمبل ارساق بن راہوے وغیرہ کا ایک مہا ایک یہاں مناظرہ ہوا آپس میں تو کہا کہ مکہ کے گھروں کو کرایہ پر دیا جا سکتا ہے حضرت امام محمد کہتے ہیں جی ہاں کیونکہ وہ ملکیت ہوتی ہے کرایہ دے سکتے ہیں امام بہنیفہ کیا یہ ہے کہ نہیں اپنے رہانے بھر کا گھر ایک طرف تم ہو جاؤ اور باقی دروازہ کھول دو جو بھی آئے رہا کر کے چلا جائے کرایہ پر دینا ہے لیکن تاریخ کی جب سے حنفی حکومت رہی ہے آپ دیکھنے عثمانی حکومت جو حضرت عثمان کی نہیں وہ جو ترکی حکومت تھی ان کے زمانے میں سب یہاں بھرے رہتے تھے حاجیوں کا خون چوزتے تھے تو اب وہ اس میں چکی اپنے مزاج کے مطابق نہیں تو اس پر نہیں لیتے ہیں اور جہاں آزاد مسرہ رہے گا تو لڑائی کر کے آپ کو زیر کرنے کی کوشش کریں گے جو بھی ہو تو آپ ہی بھگ جان لیں کہ حنفی مذہب میں یہ ہے اگر کوئی شخص لکڑی چننے گیا بکریاں چرانے گیا حدود ایرام سے باہر تو ایرام کے بغیر نہ داخل ہوگا اس پر عمل کیجئے آپ لوگ ورنہ آپ کو حنفی نہیں کہیں